السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈر سب زل کوئن میں آپ کو اچانک بوس دیکھنے کو ملا اور اب اس کی پرائز میں ہمیں مسلسل ڈاؤن فال دکھائی دے رہا ہے اس کی کیا ریزن ہوئی اس میڈیو میں میں آپ سے دوستو زل کوئن اور ایم بیل کوئن کے بارے میں مکمل پرائز دسکشن کروں گا اور ساتھ پرائز پرڈکشن بھی جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو ان فیوچر آپ کے لیے یہ دونوں کوئن بہت ہی اچھے ثابت ہو سکتے ہیں دوستو بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کوئن میں شورٹ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے کئی دوست شورٹ ارننگ کر کے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں تب انٹری لے رہے ہوتے ہیں جب اس کا جوس کوئی اور نکال کر لے گیا ہوتا ہے اور چھل کے ہمارے لیے رہ جاتے ہیں اب اس چیز کا ایٹی پرسنٹ لوگوں کو بلکہ ایٹی فائی پرسنٹ جو ہمارے بیورز ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ جان نہیں پاتے ایک وقتی پمپ کن کے کام آتا ہے اور اس کے بعد اس کی بھیند کوئی اور چڑ جاتا ہے تو آپ اس کی بھیند چڑ چکے ہیں اگر اور آپ یقیناً ظل یا ایم بیل کوئن میں پھنچ چکے ہیں تو اس کے لیے کیا لائے مل ہوگا کیا پرائز پریڈکشن ہو سکتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں کہ یہ کوئن کس چیز کے پروجیکٹ ہیں یقیناً آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو بھی پولیسی ہو گیا ہم آگے چل کر کے ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو فارورٹ مت کیجئے گا جتنی بھی اہم باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں سبھی سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا بڑھتے ہیں ان کوئنز کے ریویوز کی طرف زل کوئن کے پرائز میں دوستو ہمیں بہت ہی اچھا بوست دیکھنے کو ملا اور اچانک سے اس کی پرائز میں کمی واقعہ ہو گئی اس دوران ہم نے ایک اچھا پروفٹ گین کیا لیکن کچھ خاص کمیونٹی اس میں سٹرک ہو گئی وہ کمیونٹی جو کرپٹو کے بارے میں بہت ہی کم سمجھ رکھتی ہے اور وہ اب اس وقت پیک پر بائے کر کے سٹرک ہو چکی ہے ان کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو آغاز لیتے ہیں زل کوئن سے زلی کا اس کا نام ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک میٹا ورس کا پروجیکٹ ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ابھی اس میں تیرہ پرسنٹ کی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اگر یہ تیرہ تیتیس پرسنٹ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ زل جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور مضبوط پروجیکٹ ہے اور سٹارٹ میں چند بھی دوستوں نے اس سے پروفٹ لے لیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اب یہ کوئن جو ہے لانگ ٹرم کا کوئن بن چکا ہے میں آپ کو یہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ میری ہر ویڈیو میں یہ بات ایڈ ہوتی ہے کہ ہر کوئن شروع میں ہی آپ کے لیے چھوٹ ٹرم کے لیے رہتا ہے بعد میں وہ لانگ ٹرم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ بڑھتے ہیں دوستو کہ آپ کو میں یہ بتا دا چلوں کہ اس کے پرائز میں ہمیں اضافہ کیوں دیکھنے کو ملا اپنے آئی سیوز کرواتا ہے تو ان کی پرائز میں ٹیفینٹلی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ویلز انوال ہوتی ہیں لیکن کچھ موبالی کیسے ہیں جیسے کہ ایشن کنٹریز یہاں کے لوگوں کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے یا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جاننا چاہیں کہ وہ کسی بھی کوئن کی ویب سائٹ پہ جائیں یا سوشل اکاؤنٹ پر جا کر کے صرف ٹویٹر پہ جا کے اس کو فالو کر دیں تو ان کو منٹ میں پتا چل جائے گا ایک منٹ میں کہ اس کوئن میں بوسٹ کیوں آیا تھا اور اب نکلنا کیسے ہے نکلنا دوستو ایک بہت پرانی جو ہے ایڈوائز میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں کہ انٹری لینا بہت آسان ہے بعض اوقات نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ایکو سسٹم اگریسیولی آن بورڈ نیو کانٹینٹ کریٹرز دا کرنڈلی سپورٹڈ بائی دا سکسٹی کریٹرز دا سیونٹین کنٹریز دوستو جب اتنی بڑی کنٹریبوشن کروا کر زل کوائن مارکٹ میں اپنا تعرف کروائے گا تو اس کے پرائز میں آپ کو اضافہ کیوں نہیں دیکھنے کو ملے گا آج ہے پانچ اپریل اور ٹو اپریل کو یہ بوسٹ کر چکا تھا یہ ڈیٹ آپ کے سامنے ہے یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ اچھے خاصے بریٹ کو چھو گیا اور وہاں پر جا کر کہ آپ کو بھی لالہ چاہی اور آپ نے انٹری لے لی تو دوستو یہاں پر ان کا یہ جو پول ہوا یہ آپ کے سامنے ان کا کونسٹ بھی چل رہا ہے اب جب یہاں پر اتنی دنیا اکٹھی ہوگی تو سب کو دکھانے کے لیے ان کے پرائز میں اضافہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آرٹیفیشل اب جو آپ کو ٹیچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں میں اکثر آپ کو کیوں پریڈکشن کرتا ہوں ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے ہم یہ نیوز لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خاص کر کے وہ آپ کا ٹیچر جسے بھی آپ فالو کرتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ آنسٹ ہے تو وہ نیوز شیئر کرے گا تو ایسی نیوز ہوتی ہیں جن سے ہمیں اور ہر اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیوز ورک کرتی ہیں تو دیفنیٹی اس میں بوشٹ آئے گا تو بوشٹ ہمیں دیکھنے کو ملا آپ بڑھتے ہیں اس کے پرائیس کی طرف دوستو کہ جو ہم نے اس کے پرائیس دیکھے وہ اب ہمیں کہاں تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوبارہ ایک بار تو دوستو یہ آپ کے لئے میں نے سپیشلی سیونڈے کا چارٹ اوپن کیا ہے ٹین سینٹ پہ زلکا جو تھا وہ آپ کو کھڑا دکھائی دے رہا تھا صرف سات دن پہلے اس کے چند دن بعد یعنی کہ دو اپرل کو جب کونسٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ کوئن نہیں رکھتا ایک سیکنڈ کے لئے نہیں رکھتا اور یہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے بائیس سینٹ پہ بائیس سینٹ سے تھوڑا سا کریش ہو کے دوبارہ گرتا ہے ایک دن کے لئے مطلب تھرڈ اپرل کو اور یہ تھرڈ اپرل کی ہی رات کو دوبارہ پمپ کرنا شروع کرتا ہے اور ٹوئنٹی ٹو سینٹ کا ہائی لگا کر پھر ڈاؤن فال کا شکار اور پھر آخری دفعہ بیس سینٹ کا آپ کو ہائی دکھاتا ہے اور یہاں پر تقریباً انیس سینٹ میں کئی دوست اس میں بائنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تھرڈا پلین اس کے آنرز یہاں پر اس میں دو بوسٹ لگواتے ہیں تیسری بار آٹومیٹکلی انویسٹر خضرات سوچنا شروع کر دیتے ہیں بھئی کہ دو بوسٹ تو لگ چکے ہیں اب تیسرے بوسٹ میں یہ تیس پہ ضرور جائے گا اور میں نکل آؤں گا اب کئی دنیا دوستو اس میں پھس چکی ہے اور اب ہمیں کہیں بھی اس میں بوسٹ ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہا اور یہ تیزی سے اپنی ان پرائز پہ ہی آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن کھیج دوں لیٹس پوز یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لائن ہے آپ اسی کو ہی فالو کریں تو یہ دوبارہ یہاں پہ آ رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ چند دن میں آپ کو ٹین سینٹ پہ دیکھنے کو ملیں اپنی یعنی کے اصل اوقات پہ آ جائے پھر اب کیا ہوگا اگر آپ نے 500 ڈالر کی بھی انٹری لے رکھی ہے جس سے ہے میں منہ کرتا ہی ہوں آپ کو لیکن بہت یہاں پہ جاواز کھلاڑی موجود ہیں وہ بڑے بڑی رقم لگانے سے باز نہیں آتے تو اگر آپ نے اتنی بڑی رقم لگا دی ہے تو اب اس کے لیے آپ کو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ ان کے اگلے آئی سی او کا ویٹ کریں کونسرٹ کا ویٹ کریں اور اس میں بوسٹ دیکھنے پہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کے آنرز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے کوائن کے اوپر اس وقت مارکٹ میں کتنا پیسہ لگ چکا ہے کیا سپلائی ہے اور کتنا کیپٹل وہ سپلائی کے نام پر اکٹھا کر چکے ہیں تو دوستو ابھی اس کی پرائز مزید گرے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تیرہ سینٹ سے ٹین سینٹ تک آئے گی ضرور اور پھر ایک مرتبہ پمپ ہوگی سو ہولڈ اٹ اور یہی اس کی پرائز پرڈکشن ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے سکتا ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ ہلکا نہیں ہے تعریف آپ سے کروانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ میٹاورس کا پروجیکٹ ہے اب بڑھتے ہیں ایم بی ال کوائن کی پرائز پرڈکشن کی طرف تو دوستو اب بات کرتے ہیں ایم بی ال کوائن کے بارے میں اگر اس کی آپ ورکنگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس چیز کا یہ کوائن ہے تو اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کے مووی بلوک یعنی کہ اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے موویز وغیرہ کو اپلوڈ کر کے ان کی ریمکس کے سوفٹ ویر تک مارکٹ میں لاؤنج کروائے گئے ہیں اور اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جو ہم تھوڑا سا بھی آپ کو اس کا نظارہ بھی کروائیں گے تو دوستو ایم بی ال کوائن کا رینک 314 ہے اور یہ آپ کو اس وقت جتنی بھی دنیا کی اچھی ایکسچینج ہیں وہاں پر زل کوائن کی طرح بائے کرنے کا اویلیبل ہوگا جلدی سے بڑھتے ہیں پہلے اس کے پرائز پریڈکشن کی طرف تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زل کے بعد ایم بی ال نے بھی وہی تقریباً در طریقہ کار اپنایا ایم بی ال میں کافی بڑا بوسٹ لگتا ہمیں دکھائی دیا اور اس کے بعد یہ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے لیکن اس کا جو لوس اس وقت یہاں کی ہے مطلب 0135 تھا تو یہاں پر آپ نے 0165 کی تو آپ کی بائنگ ہوگی تو یہاں پر یہ 0121 پہ آ چکا ہے اتنا بڑا آپ کا کوئی لوس یہ کنسیڈر نہیں ہوتا پرابلم یہ ہے کہ مسلسل یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے ہم اگر آج کا چارٹ دیکھتے ہیں سات دن بعد کا تو یہ اور زیادہ ہمیں ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے گا جی ہاں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چارٹ میں نے اوپن کرتی ہے تو لہٰذا یہ اتنا ہائی ہمیں جاتا دکھائی نہیں دے رہا جتنی دوستوں کی اس سے امیدیں تھیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ کی انویسمنٹ یا آپ کی انٹری کوئی اتنی بری نہیں ہے ایم بی ایل کوئن میں بالکل بھی بری نہیں ہے یہ بہت ہی جلدی آپ کو ریکور کرتا دکھائی دے گا کیونکہ ہولی وڈ موویز میں کئی سوفٹوئر ایم بی ایل کے ایسے ہیں جو یوز ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان یا انڈیا جیسے ممالک میں اس لیول کی مووی نہیں بنتی جس لیول کے سوفٹوئر ایم بی ایل کے مارکٹ میں آ چکے ہیں تو لہٰذا یہ سوفٹوئر جب وہاں کام کریں گے تو ان کے کوئنز کی پرائز ہمیں لانگ ٹم میں دیکھنے کو ملے گی تو میں سمجھتا ہوں ایم بی ایل ہو یا زل کوئن ہو ان کی پرائز پریڈکشن کو لے کر کہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں دو سے تین ماہ میں بلکہ بہت اچھے پرائز پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ففٹی سنٹ یا ون ڈالر ان کے لیے بہت ممولی بات ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ اب میری اس بات کے اوپر آپ بائنگ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئنز کو پھینکیں اس کے بعد سو جائیں کوئن میں یہ بھی ہو جاتا ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ ٹاپ ہے ٹھیک ہے پیک ہے اور یہ ڈاؤن ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا ہے لیکن ڈاؤن ہے تو یہ چیزیں تو دوستو کرپٹو میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ پرائز پریڈکشن میں میں یہ انوال کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو اچھے پرائز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دونوں جو آج انتہائی کم پرائز میں دیکھنے کو ایویلیبل ہیں تو دوستو یہ میں نے اس کے پریٹفارم کو اوپن کر رکھا ہے اس کا جو مووی کے سوٹویر کا بھی جو پریٹفارم ہے وہ ڈی سینٹر لائٹ کونٹنٹ پریٹفارم ہے جوائن دا لائٹ ریفرنس موڈ ایونٹ ویڈ مووی پلیک اور یہ ان کا ریفرل سسٹم ہے بائنانس میں لگا کر انہوں نے پیچھے ایر ڈروپس بھی بانٹے تھے اور کیونکہ اپنے کوئن کو چلانے کے لیے دوستو یہ سب کچھ کرتے ہیں یاد رکھئے گا کہ کوئن کو مارکٹ میں لانچ بڑے خوبصورت طریقے سے کیا جاتا ہے تاکہ اس میں ہمیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ دوست بائنانس میں گینرز میں جا کر کوئن کو گینز ہوتا دیکھتے ہیں اور بائے کر لیتے ہیں یہ وہ دونوں کوئن ہیں جس میں آپ فسے ہوئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم روز صبح اٹھیں گے بائنانس کو اپن کریں گے گینرز میں جو کوئن ہوگا ہم اسے بائے کر لیں گے آپ جیسے ہی اس میں انٹری لیتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں سو ہوففولی دوستو پروجیکٹ وائز یہ دونوں کوئن سپرم ہیں کوئی سکیم نہیں ہے اچھے کوئن ہیں آپ انہیں خولڈ رکھیں آپ کا لوز کیا ریکاور ہوگا آپ کو ڈبل پروفٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی اجاز چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ